اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اس سیشن میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کیسے ہم اپنے سسٹم میں پرچیز ریکارڈ کر سکتے ہیں جی آرین ریکارڈ کر سکتے ہیں فرسٹ و فال ہمیں پرچیز کے موڈل کو کلک کرنا ہے دین اس میں تھرڈ من اوپشن ہے جی آرین کی اوپشن جی آرین کی اوپشن پر کلک کرنا ہے جو کہ پرچیز کا سب موڈل سسٹم میں ہمیں آلریڈی سیوڈ جی آرین ہمیں سکرین پر شو ہو رہی ہوں گی یہ جی آرین کی سکرین ہے ہمیں نئی جی آرین ریکارڈ کرنا ہے کمپلیٹ جی آرین کیسے ریکارڈ کی جاتی ہے اس سسٹم میں سکھیں گے اس کے علاوہ اگر ہم پیو کی مدد سے جی آرین ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی اور ویڈیو ٹوٹوریل میں ڈسکس کریں گے فرسٹ و فال ہمیں ایڈ گوڈ رسیوڈ نوٹ کے بٹن کو کلک کرنا ہے جو رائٹ سائیڈ پر موجود ہے جیسے ہی ہم نے اس کے بٹن کو کلک کیا یہ جی آرین کی سکرین اوپن ہو گئی ہے ہمیں سب سے پہلے سپلائر کو سلیکٹ کرنا ہوگا جو بھی سپلائر ہوگا let's suppose ای وی کاسمو ایک سپلائر ہے ای وی کاسمو میں نے سلیکٹ کیا اب اس کے دو اکاؤنٹ شو ہو رہے ہیں جتنے بھی سپلائر اس نیم سے ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے اسی طرح سے let's suppose میں عبداللہ کے نام سے سیف کرتا ہوں یا میں نے بھی عبدال لکھا تو عبداللہ بالفقی عبدالرحمان فقی عبدالعزیز جتنے بھی سپلائر اس نیم سے ہوں گے وہ شو ہو جائیں گے ان میں سے مجھے کسی ایک کو سلیکٹ کرتا ہے ہو گیا اگلی ہی فیلڈ میں اس کا آؤٹسٹینڈنگ بیلنس بھی مجھے شو ہو جائے گا کہ اگر میں نے اس سپلائر سے ادھار میں سامان خریدا تھا تو اس سپلائر کو اتنے پیسے میرے ابھی دینے والے رہتے ہیں وہ اس کا آؤٹسٹینڈنگ بیلنس کہلاتا ہے تو سپلائر کا آؤٹسٹینڈنگ بیلنس شو ہو رہا ہوگا next اس پورشن میں سے مجھے ایک اور آپشن سلیکٹ کرنی ہے کیا میں پرچیزز کیش پہ کر رہا ہوں یا کریڈٹ پہ کر رہا ہوں اگر تو کیش پہ پرچیز کر رہا ہوں تو مجھے کیش کے آپشن کو چیک کرنا ہے but in case اگر میں ادھار پہ خرید رہا ہوں تو مجھے کریڈٹ کے چیک باکس پہ کلک کرنا ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے کریڈٹ پہ کلک کیا پہلے میں کیش پہ تھا یہ آپشن یہاں مجھے کوئی آپشن چھو نہیں ہو رہی but in case اگر میں کریڈٹ کی آپشن پہ کلک کروں گا تو وہ مجھے بتا دے گا کہ بھئی آپ نے اس کے پیسے واپس لوٹ آنے ہیں کتنے دن کے بعد اس کی ڈیو ڈیٹ کیا ہے اس نے آپ کو تھری منس کا کریڈٹ دیا ٹو منس کا کریڈٹ دیا فور منس کا کریڈٹ دیا ہمیں یہاں پہ کوئی ڈیٹ سلیکٹ کرنی ہے کوئی بھی ڈیٹ ہم سلیکٹ کر سکتے ہیں ون منس کی ٹو منس کی اگر ہماری ٹرمز ہیں اپنے سپلائر کے ساتھ تو ٹرمز کے اگرڈنگ لی لکھیں گے otherwise جو ہم نارمالی ہمارا پلین ہوگا کہ ہم after two months one month pay کریں گے تو ہم one month 60 days کے gap یا 30 days کے gap سے ڈیٹ میں اچھے کریں گے کلینڈر اوپن ہو جائے گا ہم کوئی بھی by default by default یہ depend کرتا ہے ہم جب سپلائر سیو کر رہو تھے تو وہاں پہ credit terms بھی سیو کروا سکتے ہیں اس سپلائر کے ساتھ ہماری 30 days کی credit terms اگر وہاں پہ ہم نے 30 days credit terms سیو کروا دی تو by default یہ 30 days کے margin سے next date خود با خود سلیکٹ کر دیا کرے گا but اگر terms موجود نہ ہوئی تو یہ next month کی after 20 days 15 days terms mention کر دے گا normally یہ 15 days mention کر رہا ہو جیسا کہ دیکھیں آج 26 ہے میں یہ ویڈیو ٹوٹوریل بنا رہا ہوں by default آج کی rate یہاں پہ select ہو رہی ہوگی جب میں نے اسے open کیا اسے change نہیں کیا by default آج کی rate جو آپ کی system کی rate ہوگی وہ pick کریں اور اس سے 15 days کے gap سے یہ آپ کو credit due date show ہو رہی ہے میں نے back end پہ 15 days credit save کروائی ہوئی got it next اگر تو میں جی آرن کسی purchase order کی base پہ record کر رہا تو مجھے یہاں پہ purchase order کا number دے رہا ہوگا اگر نہیں تو پھر میں purchase order کا number mention نہیں کروگا جی آرن کا number system خود generate کرے گا جی آرن کی date by default آج کی date select ہوگی ہم اسے change بھی کر سکتے ہم اس کو زیادہ means to say ہم 27 28 29 بھی mention کر رہے ہیں future کی date بھی mention کر سکتے جو کہ normally ہوتا نہیں اور ہم past کی date بھی mention ہوگیا رات کے time record نہیں کر سکا تو میں آج آگے record کی اور میں record کل کی date پہ کرنا چاہ رہا ہوں تو میں 25 کی option کو select کر سکتا ہوں یہاں پہ 25 کو select کروں ٹھیک ہو گیا اب کسی specific branch کے لیے purchase ہے تو یہاں پہ ہمیں branch number mention کرنا ہوگا ٹھیک ہو گیا جیسے sm ٹھیک ہو گیا mz جو بھی branch ہے وہ ہمیں branch mention کرنی ہوگی جیسے just like میں فسیل branch select کر گیا ہم نے تمام fields یہاں پہ fill کر دی bill کی date bill کی date وہ date ہوتی ہے جو supplier نے اپنی invoice ہمیں دی اس invoice کو ہم bill کہتے اس bill کی date کو ہمیں یہاں پہ mention کرنا ہوگا let's suppose supplier نے جو فاتورہ ہمیں دیا اس فاتورے پہ اس invoice date mention ہے 22nd March تو مجھے یہاں پہ select کرنی ہوگی 22nd March ٹھیک ہو گیا اب اس purchase related اگر میں کوئی comments لکھنا چاہتا ہوں تو میں یہاں پہ marks پہ لکھ سکتا ہوں اس کے comments پہ لکھ سکتا ہوں اپنی یاد دیہانی کے لیے ٹھیک ہو گیا یہ تو profile تھی جو ہم نے purchase related fill کر لی اور ہم نے fill کر لی اب next ہمیں product کو یہاں پہ scan کرنا سب سے پہلے item barcode اگر تو ہمارے system میں barcode save ہے تو پھر ہم barcode scanner سے product کو scan کریں گے product automatically کے لیے load ہو جائے گی in case اگر ہم product کو by name سرچ کرنا چاہ رہے ہیں اور one by one product کو load کرنا چاہ رہے ہیں جی آرین کی screen تو ہمیں یہاں پہ product کا name لکھ نہ ہوگا just like میں نے panadol mention کیا اب مجھے product select کر دی ٹھیک ہے جیسے ہی enter key again press کروں گا again search item پہ return ہو جائے ٹھیک ہو گیا اب میں دوبارہ سے product name لکھتا ہوں میں ڈو product select کی میں enter کا button پرس کیا product load ہوگی اب میں retail price کو change کرنا چاہاہ رہا ہوں تو مجھے enter press نہیں کرنا in case اگر میں enter press کر دیا تو میرا cursor دوبارہ سے search item کی field پہ move کر جائے گا مجھے یہاں پہ tap press کر جیسے ہی tap press کرتا جاؤں گا وہ اگلی field پہ move کرتا جائے گا ٹھیک ہو گیا اب ہمیں بات بڑے اچھے سے سمجھ دیں اگر تو میں product purchase کر کر کس کو click کر کر cost کے button آپ دیکھیں system save کر چکا ہو ہے by default cost per unit وہ automatically show ہو رہی ہے but in case اس دفعہ اس product کی cost per unit 10.25 نہیں ہم change کرنا چاہتے تو ہم change بھی کر سکتے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ mention کر اس طرح سے اگر ہم cost per unit change کرنا چاہتے تو ہم change بھی کر سکتے یہاں پہ mention کر ٹھیک ہو گیا اس کے بعد next اگلی fields automatically system fill کر دے گا ہاں یہاں پہ ہمیں product کا gtien number mention کرنا ہوگا product کا gtien number لکھنا ہوگا کوئی بھی gtien number ہم product کا جو product کے اوپر mention ہوگا وہ ہمیں لکھنا ہوگا next option ہے manufacturing date manufacturing date یہ product کب manufacture ہوئی ہے اس product کی label لگا ہوگا اس label میں product کی manufacturing date موجود ہوگی اس label سے ہمیں manufacturing date یہاں پہ mention کر in case product کی manufacturing date 2023 کی میں یہاں پہ kalender سے 2023 select کروں گا اور میں mention کر دیا 31 october 2023 in most of the cases میں sometime manufacturing date میں day mention نہیں ہوتا بلکہ month اور year mention ہوتا اس میں ہم normal practice میں اس month کی last date select same way میں expiry date mention کر nی expiry date after two years three years ہے first of all ہمیں march 2024 جہاں پہ لکھا ہو ہے ہمیں یہاں پہ klik کر ہے اس کے بعد ہمارے سامنے years اور month کی open ہو جائے ہمیں 2026 پہ klik کرتا ہوں December کے month 31 December مجھے mention کر again again ہوں گے جو product کے against already ہمارے پاس safe ہوئے ہوں اگر ہمارے پاس نیا batch آگیا نئی product آئی with new batch تو ہمیں وہ batch number خود سے لکھنا پڑے گا ٹھیک ہے یاد رہے میں دوبارہ repeat کر رہا ہوں ہمارے پاس جو product پہلے سے موجود ہے اس کا batch number یہاں سسٹم میں ہر purchase کے time پہ خود سے enter کرنا ہے ٹھیک ہو گیا let's suppose میں batch number mention کر رہا ہوں two five three six اس پہ ہم alpha numeric keys بھی use کر سکتے alphabets بھی use کر سکتے numeric کیونکہ کچھ product batch number alpha numeric keys پہ depend کر رہا ہوں اس کے بعد next ہمیں product serial number mention کر نا product serial number اگر ہم panadol کے 10 packs buy ہر pack پہ ایک نیا serial number ہوگا first one پہ one ہے second پہ two ہوگا یہ serial number approximately 8 to 12 digit کا ہوتا ہے تو serial number پورے کا پورا لکھنا ہوگا تو سمجھانے کے لیے آپ کو صرف one digit میں نے یہاں پہ شو کروایا اگر next pack کے لیے جیسے میں again سمجھانے کے لیے یہاں پہ quantity میں mention کر رہا ہوں 5 units اب مجھے serial number یہاں پہ mention کرنا ہے 5 serial number مجھے mention کرنا ہے 5 کے 5 different ہوگی تو مجھے کیا کرنا enter press 5 اب دیکھ لیں میرے 5 کے 5 boxes کے serial number save ہوگی ٹھیک ہو گیا اب میں جیسے اس کو add کر دوں گا یہ serial number بھی save ہوگی اس purchase کے against same information مجھے اگلی product کے بارے میں بھی add کرنا ہے اسی طرح سے میں جیسے جیسے product load کرتا چلا جاؤں گا اس automatically اس کی پوری calculation کرے گا total quantity subtotal total discount total tax amount اور total amount اور then we must have to save good receive note by pressing add good receive note اس button کو جیسے ہی میں press کروں گا good receive note ہمارا save ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا کوئی configure تو نہیں ہے کوئی بھی configure ہوئی آپ میرے سے گروپ میں بھی پوچھ سکتے جزا کم اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ